روہنگیائیوں سے انیس سو ایاسی میں برما کی شہریت چھین لی گئی برمی حکومت انہیں بنگالی سمجھتی ہے اور بنگلہ دیشی حکومت انہیں برمی مگر باقی دنیا کچھ نہیں سمجھتی چونکہ وہ بے وطن قرار پا چکے ہیں اس لیے ان کی املاک زندگی اور بال بچے اکثریتی بدھوں کے لیے حلال ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بینکی مون کے بقول روہنگیہ روح زمین کا سب سے یتیم نسلی گروہ ہے لیکن روہنگیہ صرف برما میں ہی تھوڑی ہیں بس نام بدل گئے ہیں ہٹلر نے یورپی یہودیوں کو روہنگیہ بنا ڈالا تو اسرائیل نے جیسے فلسطینیوں کو روہنگیہ سمجھ لیا 1948 میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ فلسطینیوں کو کان سے پکڑ شہریت چھین صدیوں پرانے آبائی گھروں سے نکال آس پاس کے ملکوں میں حکال دیا اور ان کے دہاتوں کے نام تک مٹا دیے وہ دن اور آج کا دن یہ گروہ پینل اقوامی فٹبال بنا ہوا ہے جنہوں نے گھر نہیں چھوڑے وہ عملن غرب اردن اور غزہ نام کے دو پنجروں میں رہ رہے ہیں اور ان پنجروں پہ دل کی تسکین کے لیے بڑا بڑا لکھ دیا ہے آزادی ایرانی روہنگیہ بہائیوں کے نام سے معروف ہیں پچھلے ایک سو برس میں کچاروں سے پہلویوں اور پھر انقلابیوں تک ہر ایک نے ان مرتدوں کو حضب طاقت تختہ مشک بنایا کسی نے تعلیمی اداروں پہ تعلی لگا دیا عبادتگاہیں میں سمار کر دی مذہبی لٹریچر برامد ہونا جرم قرار پایا تو کسی نے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیئے قبریں مس کر دی اور بہائیوں کو عقلیتی مذہبی شناق سے محروم کر کے ایک سیاسی گروہ کا درجہ دے دیا اور پھر اس سیاسی گروہ کو سہونی اور مغربی ایجنٹ قرار دے کے دو سو کو تختہ ادار پر اٹکا دیا اور سینکڑوں کو جیل بھیج دیا گیا کہنے کو دنیا میں ساٹھ سے ستر لاکھ بہائی ہیں ایران میں یہ کبھی دوسری بڑی مذہبی اقلیت تھے آج وہ ساڑھے تین لاکھ ہی رہ گئے ہیں باقی بھارت سے یورپ اور شمالی امریکہ تک بکھر چکے یزیدی عراق کے روہنگیاں ہیں جانے کب سے شمالی صوبے نینوہ اور اس سے متصل شام کے علاقے میں رہ رہے ہیں صدام دور تک انہیں ایک دور ازکار نسلی گروہ سمجھ کے نظر انداز کیا جاتا رہا مگر اگست دوہزار تین کے بعد یزیدیوں پر خود کچھ بمبار پھٹنے شروع ہوئے پچھلے ڈیڑھ برس میں یزیدی انسان سے نیم انسان کے درجے پہ پہنچا دیے گئے دولت اسلامیہ کے سرفروشوں نے یزیدیوں کا قبلہ سیدھا کرنے کی کوشش میں ان کی شناخت ہی ٹیڑی کر دی جو بھاگ گئے سو بھاگ گئے جو پکڑے گئے وہ مارے گئے اور ان کی عورتیں اور بچے موسل اور رقا کی غلام منڈیوں میں برائے فروغ پیش کر دیے گئے کبھی عراء میں دولا کی عزیدی تھے آج بمشکل پچاس ہزار ہوں گے جس کے جہاں سینگ سمائن نکل گئے پاکستان کی روہنگیوں میں آپ احمدی فرقے کو شمار کر سکتے ہیں وہ قانونا کوئی ایسی مذہبی علامت عملا زبانی اور تحریری طور پر اور اشاروں کے نائوں میں استعمال نہیں کر سکتے جسے اکثریت اپنے مذہبی جذبات کی توہین سمجھے انیس سو چوہتر میں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا اور انیس سو چوراسی کے بعد سے خصوصی امتیازی قانون سازی زور پکڑ گئی احمدی ایک عرصے سے نوکریوں تعلیم میڈیا کی سہولیات اور سیاسی اقتصادی اور سماجی رابطہ کاری سمیت مساوی شہری کہلائے جانے کے تمام جوازات کھو چکے ہیں انیس سو چوراسی سے پہلے پاکستان میں لگ بھگ ایک میلین احمدی بتایا جاتے تھے آج ان کی تعداد تین سے پانچ لاکھ کے درمیان ہے زیادہ تر یورپ اور شمالی امریکہ چلے گئے دو ہزار دس میں لاہور میں بھاری جانی نقصان کے بعد سے سینکڑوں احمدی سری لنکا نیپال ملیشیا اور چین کی طرف نکل رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نگاہ میں آسکیں کزشتہ بارہ برس کے دوران کوئٹا اور گردو نوہ میں سوہ سو برس سے آباد شیعہ ہزارہ کمیونٹی بھی روہنگیائی ہو چکی ہے اکثریتی فرقوں سے جڑے شدت پسند مذہبی گروہوں کے ہاتھوں اور بم دھماکوں میں لگ بھگ ایک ہزار سے زائد ہزارہ ہلاک ہو چکے ہیں تقریباً آدھی کمیونٹی کوئٹا سے کراچی اور بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے کموں بیش ایک ہزار ہزارہ انڈونیشیا سے آسٹریلیا پہنچنے کی غیر قانونی کوششوں میں سمندری مخلوق کا لقمہ بن چکے ہیں مگر گھر چھوڑنے کا سلسلہ پھر بھی نہیں تھما اور بھارت کے سولہ فیصد دلت تو پچھلے ساڑھے تین ہزار سال سے روہنگیاں ہیں جب تک کوئی گڑھ بڑھ نہ کریں قابل قبول ہیں زیادہ ہچر مشر کریں تو آلہ جاتیوں میں روہنگیاں دشمن جذبات بیدار ہو جاتے ہیں آج بھی بہت سے دہاتوں میں دلت کسی کام سے انکار نہیں کر سکتے گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتے زمین نہیں خرید سکتے محبت کی شادی نہیں کر سکتے اور دوسری جاتی کی عبادتگاہ کی چوکٹ بھی نہیں چھو سکتے میں سوچ رہا ہوں کہ ہر ایک کو دور کے روہنگیاں کیسے نظر آ جاتے ہیں اور ارد گرد رہنے والے روہنگیے کیوں نہیں لگتے